ممید اڈھابا ہلو گائز ویلکم بیک ٹو می چائنل ممید اڈھابا آج میں بنانے جا رہی ہوں تیسی کے میٹھے پراتھے اسے ال سی یا انگلیش میں فلیکس سیڈ بھی بولا جاتا ہے تو چلیے ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں تیسی بازار میں دو ترہکیں ملتی ہے بھونی ہوئی بھی ملتی ہے اور بینہ بھونی ہوئی بھی اگر آپ بازار سے بینہ بھونی ہوئی تیسی لے رہی ہیں تو اسے پین میں ڈال کر تھوڑی دیر کے لیے بھون لیں بس دو منٹ کے لیے آپ اسے میڈیم فلیم پہ بھون لیں بھوننے میں یہ چٹر چٹر کی آوازیں کرتے ہیں تیسی میں بہت سارے پوشک تتو پائے جاتے ہیں یعنی کہ ہمارے پراتھے ٹیسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ انرجی سے بھی بھرپور ہوں گے یہاں پہ میں نے سو گرام بھونی ہوئی تیسی لی ہے ساٹھ گرام چینی لیا ہے میں نے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں پراتھا فرائی کرنے کے لیے سو گرام تیل دو سو گرام گہوں کا آٹھا سب سے پہلے ہم آٹھے کا دو تیار کریں گے جس طرح آپ روز روٹی یا پراتھے کا دو تیار کرتی ہیں بس ویسا ہی آٹھا گندھنا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے ہم آٹھے کا سوفٹ دو تیار کریں گے آٹھے کو گوندھ کر میں نے تیار کر لیا ہے اتنا آٹھا گوندھنے کے لیے میں نے ایک کپ پانی لیا تھا اس میں سے دو بڑے چمچ کے قریب پانی بچ گیا ہے اب ہم آٹھے کو چھپا کر دس منٹ کے لیے ایسے ہی رہنے دیتے ہیں آٹھا بھی سٹھ ہو جائے گا جب تک ہم تیسی کو پیس لیتے ہیں تیسی کو جار میں ڈال دیں اور انہیں بڑھے پیس لیں اس میں پانی نہیں ڈالنا ہے اسے ڈرائی ہی پیسنا ہے تو لیجئے ہماری تیسی پیس چکی ہے آپ کو اسی طرح کا پیس کر اسے ریڈی کرنا ہے پیسی ہوئی تیسی کو پلیٹ میں نکال لیں پیسی ہوئی تیسی میں چینی کو ملا لیں چینی کو پیس کر نہیں ملا لیں بس ایسے ہی ملا لیجئے سے تیسی کے پراتھے جب آپ بنائیں گی نہ تو چینی ملٹ ہو جائے گی تیسی میں چینی اچھا سے میکس ہو چکی ہے تب ہم چلتے ہیں پراتھے کے اگلے شٹیپ کی طرف آٹھے کو بھی رکھے ہوئے دس منٹ ہو چکا ہے آٹھا اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے تو چلیے اب ہم چلتے ہیں پھٹا پھٹ سے پراتھے بیل لیتے ہیں پراتھے بیلنے کے لئے بھیلن چکلہ لے لیں اور تھوڑا سا سوکھا آٹھا اب ہم آٹھے میں سے ایک بول کے برابر پورشن لیں گے اور اسے سوکھے آٹھے میں لپیٹ کر گول لوئی بنا لیں گے آپ کو جتنے بڑے پراتھے بنانے ہیں اتنے بڑے لوئی لیں میں یہاں پہ میڈیم سائز کے پراتھے بنانے جا رہی ہوں تو اس طرح سوکھے آٹھے کو لوئی میں لگا کر تھوڑا سا ہم بیل لیں گے اسے پورا رول نہیں کریں گے روٹی سے تھوڑا چھوٹا ہی بیلیں اب ہم اس میں تیسی اور چینی کی شٹفنگ بھڑ لیں گے شٹفنگ بھی آپ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتی ہیں اب ہم اس کے کناروں کو مور مور کا چاروں طرف سے ایک جگہ کر لیں گے اس طرح سے ہماری شٹفنگ اچھے سے اندر میں بند ہو جائے گی آپ دیکھ سکتی ہیں آٹھے کو اس طرح سے ایک جگہ کر کے اسی میں دبا دیں اب ہم اسے سوکھے آٹھے میں پھر سے لگا کر بیل لیں گے بیلنے کے لئے پہلے آپ لوئی کو تھوڑا سا ہاتھوں سے تھپتہ پا لیں پھر دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر تھوڑا سا بڑا کر لیں اس طرح اسٹفنگ چاروں طرف پھل جائے گی اب ہم بیلن سے اسے بیل لیں گے پراتھے کو بیلنے کے لئے بھی آپ اسے اسی سائیڈ سے بیلیں جس سائیڈ سے آپ نے آٹھے کو مور کر دبایا تھا اس سائیڈ آٹھا تھوڑا سا موٹا رہتا ہے تو آپ کے پراتھے پھٹیں گے نہیں اسی کے پراتھے کو آپ اتنا موٹا رکھ سکتی ہیں تو یہاں پہ ہمارے پراتھے بیلا چکے ہیں چلیے اب ہم پراتھوں کو سیکھ لیتے ہیں پراتھے سیکھنے کے لئے فلم کو آن کر دیں اور تاوے کو گرم ہونے دیں تاوہ گرم ہونے کے بعد فلم کو میڈیم کر دیں اور پراتھے کو اس پہ ڈال دیں تیسی پراتھا کے چاروں طرف تھوڑا سا تیل ڈال دیں ایک چمچی تیل پراتھے کے اوپر بھی ڈال دیں پراتھے کو تھوڑا سا ادھر ادھر کر کے تیل کو اندر کی طرف جاننے دیں اور اوپر کا تیل بھی پھیل آ لیں چاروں طرف پراتھے ایک سائیڈ سے تھوڑا پک چکے ہیں تب ہم اسے پلٹ لیں گے اس طرح ہم پراتھے کو اُلٹ پلٹ کرتے ہوئے تب تک پکائیں گے جب تک کی پراتھے کے دونوں سائیڈ گولڈن براؤن چتی نہ آ جائے تو یہاں پہ ہمارے گرمہ گرم تیسی کے میٹھے پراتھے ریڈی ہو چکے ہیں اسی طرح ہم اور پراتھوں کو بھی بنا کر ریڈی کر لیں گے سو گرم تیسی میں ہمارے چھے پراتھے بنے ہیں تیسی کے میٹھے پراتھے بچوں کو بہت پسند آتے ہیں تو آپ انہیں ٹیفن میں بھی دے سکتی ہیں آپ کو ہمارے تیسی کے میٹھے پراتھے کی ریسپی پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا ایک دم نہ بھولیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اوکے بائی موسیقی